موسیقی آپ سبی کو جائے مسیح کی اور آج میں آپ کے سامنے ایک وشیش ٹاپک پر وشیش سبجک پر میں بات کرنا مانگتا ہوں اور وہ ہے ستھے کے بارے میں اور وہ یہ ہے کہ کیا میرے جیون کا آدھار ستھ ہے کیا میں اپنا جیون ستھے وچنوں کے آدھار پر بتاتا ہوں بتاتی ہوں کیا میں ستھے کو جانتا ہوں جانتی ہوں یہ پرشن ہے جو میرے جیون کا بہت مہتپورن آدھار ہونا ہے اگر نہیں ہے تو تو آئیے آج ہم اسی کے بارے میں بات چیت کریں گے کی میرے جیون کا آدھار ستھے ہونا چاہیے اب کئی لوگ بولتے ہیں ستھے کی کئی پرکار کی پریبھاشہ ہے کی ستھے یہ ہے ستھے وہ ہے ٹرُتھ کئی فیلوسفر جو ہیں دارشنک وہ ٹرُتھ کی یا ستھے کی الگ الگ پریبھاشہ دیتے ہیں لیکن جہاں تک منوشے کا سوال ہے پرمیشور نے منوشے کو اس لیے بنایا کہ وہ ستھے کو جانے ستھے کی راہ پر چلے اور ستھے جیون اپنا بیتائیں جو ستھ کے آدھار پر ہے ستھے کے آدھار پر ہے اور آج میں اسی کو لے کر کے میں بتانا مانگتا ہوں کہ ہمارا ریکویسٹ ہماری پرارتنا ہماری چاہت ہماری اچھا ہمارا گول ہمارا ادھےش ستھے کو جاننا اس پر چلنا اور اس کو دوسروں کے سامنے بھی بتانا چلید شروعات کرتے ہیں اس پرارتنا سے جو بھجن سہیتا کا لکھنے والا ایک اپنے لیے پرارتنا کرتا ہے اور یہی پرارتنا آپ اور میں اپنے جیون میں جیون کے آدھار کے روپ میں ہم کر سکتے ہیں یہ پائے جاتا ہے بھجن سہیتا اور اس کا چھاسی ادھیا گیارہ پل سام 86 11 بھجن سہیتا چھاسی گیارہ ہے یہ ہوا اپنا مارگ مجھے دکھا تب میں تیرے ستی مارگ پر چلوں گا مجھ کو ایک چت کر کے ایک چت کر کی میں تیرے نام کا بھے مانوں یہاں پر داؤد جو ہے جو لکھنے والا میرے خیال میں 86 جو بھجن سہیتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میری ایک ریکویسٹ ہے میری ایک پرارتنا ہے کہ میں اپنے جیون کا آدھار پہچان سکو میرے جیون کا آدھار کیا ہے اور وہ یہ پرارتنا کرتا ہے کہ میرے جیون کا آدھار یہ ہے کہ میں تیرے مارگ کو چنوں اور تیرے ستی مارگ پر چلوں اور ابھی ہم دیکھیں گے کہ ستی کیا ہے کیسے ہم اس پر چل سکتے ہیں اپنے مسیحی جیون میں کچھ لوگ کے لئے جیون کا آدھار کیا ہے پیسہ بہت سارا پیسہ آ گیا بس بڑیا ہے موج کرو کل کو کس نے دیکھا ہے مر جائیں گے ختم کئی لوگ کا جیون کا آدھار کیا ہے ارے ساب اچھا بنگلہ ہو گھر ہو گاڑی ہو پریوار ہو بس وہی خوشی وہی ہمارا جیون کا آدھار ہے لیکن آدھار کارڈ جو ہے آج ہمارے جیون کا ایک آبھن آنگ ہے اس کے بینا ہم کچھ کام بینک کا کام ادھر ادھر کا کام نہیں کر سکتے لیکن اس سے بھی زیادہ میرے جیون کا آدھار کیا ہے اور جو بھجن سہیتہ کا لکھنے والا ہے میرے جیون کا آدھار ست مارگ پر چل اور اسی لئے وہ اپنے پرمیشور یہ ہوا سے بنتی کرتا ہے کہ مجھے اپنا ست مارگ دکھا کہ میں اس پر ایک چت ہو کر چل اور تیرے نام کا بھے مانو چل یہ ہم آگے بڑھتے ہیں اور اس کے بات ہم دیکھیں گے ست کیا ہے کون ہے کیسا ہے تو پہلی بات ہم دیکھتے ہیں جیسے کہ آپ اس ڈائیوگرام میں دیکھ رہے بڑے اکشر میں لکھا ہوا ہے ست اور اس کو تین تیروں کے دوارہ میں نے درشایا کہ ست کیا کیا ہے جو وچن کے آدھار پر ہے بائیبل کے آدھار پر ہے اور وہی ہمارا جیون کا آدھار ہے تو پہلی بات ہم دیکھتے ہیں کہ ست پربو یشو مسیح ہے جو آپ سنٹر میں بیچ میں جو پکچر آپ دیکھ رہے ہیں اوپر کی طرف اور ست کا ایک تیر اس طرف اوپر کی اور جارہ درشارہ یہ درشارہ ہے کی پربو یشو مسیح ہی ست ہے جی ہاں میں آپ کے لئے اس سے سببندیت پڑھوں گا اب جو چلے تھے نا وہ پربو یشو مسیح کے سات رہتے تھے لیکن ان کو کئی باتیں پتا نہیں تھی اب جیسے کی یہاں پر کچھ چلے پوچھتے ہیں کی بھئی کہاں کیسے کریں گے تو پربو یشو مسیح کیا کہتے ہیں سنیے اور جہاں میں جاتا ہوں چوتھا پد یوہن نا اس کا چودہ ادھیا ہے اور چوتھا پد اور جہاں میں جاتا ہوں تم وہاں کا مارگ جانتے ہو تھوما نے کہا اس سے کہا ہی پربو ہم نہیں جانتے کہ کہاں جاتا ہے تو مارگ کیسے جانیں گے تب یشو نے کہا مارگ اور ستیا اور جیون میں ہی ہوں بنا میرے دوارہ کوئی پتا کے پاس نہیں جا سکتا نہیں پہنس سکتا یدی تم مجھے جانا ہوتا تو میرے پتا کو بھی جانتے اور اب اسے جانتے ہو اور اسے دیکھا بھی ہے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں پر پتا ستیا پورا پت اس پرکار سے ہے آپ نے شاید یاد بھی کیا ہوگا پتا بھی ہوگا اس کے بارے میں یشو نے اس سے کہا مارگ ستیا اور جیون میں ہوں بنا میرے دوارہ کوئی پتا کے پاس نہیں پہنچ سکتا تو ہم دیکھتے یہاں پر کہ پرمو ایشو مسی وہ ستیا کئی لوگ بولتے نا ہم ستیا ہے میرا بچان ستیا ہے یہ ہے وہ ہے میں یہ کر سکتا ہوں میں یہاں ہو کے آیا اس بابا کو چھوا یہ کیا یہ سب من گھڑنت مِتھیا والی باتیں ہیں بائیبل بتاتی ہے کہ ستی پربو ییشو مسی ہے اور اسی ستے پر آپ کو چلنا ہے کیونکہ دیکھئے میں آپ کے لئے کیا پڑھا تھا بھجان سہیتا چیاسی بھجان سہیتا لکھنے والا کیا بول رہا مجھے ستے کا مارک دکھا اور آپ صاحب یہ آگیا ستے کا مارک اور وہ ستے کا مارک کون ہے وہ ہے پربو یشو مسی میری ایسی آشا ہے میرے سننے والوں کہ آپ نے پربو مسی کو اپنا جیوان دیا ہے اس کو اپنا ادھار کرتا مانا ہے ید نہیں مانا ہے تو ستے کو پہچان مانیے سر پربو مسی کے بارے میں جاننا کافی نہیں ہے پربو مسی کو اپنے جیوان میں اندر لانا ہے اس کا نبھاو کرنا ہے بشواس کے دوارہ ہم پربو مسی کو گرہن کرتے ہیں کہ وہ ہمارا ادھار کرتا ہے وہ ہمارے لئے بلیدان ہوا ہمارے باپوں کے لئے اور جو باتیں جو بولتا وہ ستھ ہے جھوٹ بولنے کا تو سوال ہی نہیں ہوتا کیونکہ آپ سوچیں کیا پرمیشور جھوٹ بول سکتا ہے سوال ہی نہیں اٹھتا کیونکہ وہ پرمیشور ہے وہ ستھ ہے ستھ کی پہچان اس پرکار سے ہے کہ ہم پربو مسی کو بھیکتی کا روپ سے جانے کیونکہ اس نے کہا مارگ ستھ اور جیون میں ہی ہوں پھر دوسری بات ہم دیکھتے ہیں ستھ کے بارے میں اور وہ پائے جاتا ہے میں آپ کے لئے پڑھوں گا وہ پائے جاتا ہے یوہن اس کا سترہ ادھیا ہے یوہن اس کا سترہ ادھیا ہے اور سترہ پد کیا لکھا ہوا ہے سنیے بہت انٹریسٹنگ بات یہاں پر پرویش مسی کہتے ہیں اپنے علاوہ اور ستھ کیا ہے یہ سترہ ادھیا یوہن پرویش مسی کی پرارت بڑی لمبی پرارت اور وہ اپنے لئے چیلوں کے لئے سنسار کے لئے وشواسیوں کے لئے وہ کیا کر رہے ہیں پرارت نہ کر رہے اور اسی بیچ میں وہ کیا کہتے ہیں سترہ ستھ ستھ کے دوارہ انہیں پویتر کر کیونکہ تیرا بچن ستھ ہے اب دیکھ ستھ ستھ کے دوارہ انہیں پویتر کر تیرا بچن ستھ ہے تو پہلا ہم نے دیکھا کہ ستھ کون ہے پرہ مسی دوسرا ستھ کیا ہے پائے جاتا ہے کہا پائے جاتا ہے بائی جو کہ آپ دیکھ رہے ہے left سائی میں ستھ سے ایک تیر جا رہا ہے بائی بل کی طرف وچن کی طرف پرمیشور کا وچن وہ ستھ ہے پہلا ستھ کون ہے پرمیشور مسی دوسرا ستھ کیا ہے پرمیشور کا وچن اسی وچن کے دوارہ ہم دوسرے ستھ کی باتیں جانتے ابھی میں نے آپ کے لئے کیا پڑھ بائی بل میں سہی پڑھ پڑھ پرمیشور مسی کے بارے میں بائی بائی بل سے پڑھ ہر چیز میں بائی بائی بچن سے پڑھ تا کی میں جو بولوں وہ میرا اپنا بچن نہ ہو لیکن بائی بل بچن ستھ والا بچن تو ستھ کے دوارا انہیں پویتر کر تیرا بچن ستھ ہے تو بائی بل کو جب ہم پڑھتے ہیں منن کرتے ہیں اس پر چلتے ہیں تو وہ ہمیں کیا کرتا ہے پویتر کرتا ہے ستھ کے دوارا ہم پویتر ہو جاتے جیز لکھا ہوا ہے ستھ کے دوارا انہیں پویتر کو آپ کو اور مجھ کو یہ پرویش مسی کی پرات نا تو دوسرا ستھ کیا ہے پرمیش کا بچ ہم اس پرمیش کے بچن کو پرات مکتہ دیں بچن کو پڑھیں یدی آپ زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو اس کو سنیں آج کل mp3 میں بہت available ہے بائیبل کے بد پوری بائیبل available ہے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں گوگل سے اور سن سکتے میں تو سنتا رہتا ہوں تو سننے سے کیا ہوتا ہے ہمارا وشواز بڑھتا ہے سننے سے پرمیش مسی کے بارے پتہ پڑھتا سننے کے دوارہ میرے من میں پویترتا کی آتما جگتی ہے یہ بہت important بات ہے پہلا ستھ ہم نے دیکھا پرمیش مسی جس نے کہا مارک ستھ اور جیون میں ہی ہوں بینا میرے دوارہ کوئی پتہ کے پاس نہیں پہنچ سکتا دوسرا ستھ ہم نے دیکھا بائیبل ارتھات پرمیش کا بچن جس لکھا پرمیش مسی نے کہا ستھ کے دوارہ انہیں پوٹر کر کیونکہ تیرا بچن ستھ ہے سو آئیے ہم اس بچن کو پورے دل دماغ ویکتت و مانسکتہ میں اپنے بیویق میں گرہن کریں تیس را جو ستھ ہم دیکھیں گے اور جو دہینی کی دہینی طرف ایک ایرو جا رہا ہے کبوتر کبوتر جو ہے وہ اس بات کا پرتیخ ہے پوٹر آتما کا پرتیخ ہے کبوتر ٹھیک ہے وہاں کبوتر کا جو چتر لگایا وہ اس بات کا پرتیخ ہے پوٹر آتما کا چھاپ جیسے ہم کہتے ہیں تو تیسرا ستھ کیا ہے پوٹر آتما پہلا ستھ پر مسیح دوسرا پوٹر آتما اس کا دوسرا نام بھی کیا دیا گیا ہے ستھ کی آتما ٹھیک ہے ستھ کی آتما میں آپ کے لئے پڑھ دیتا ہوں یوہن اور اس کا یہاں پر لکھا ہوا ہے سول ما آدھی آئے تیرا پد یوہن اس کا سول آدھی آئے اور اور تیرا پد یہاں پر اس پرکار سے لکھا ہوا ہے پر مسیح کہتے ہیں اس پویتر آتما کے بارے میں سنیے پرانتو جب وہ ارثات ستھے کا آتما آئے گا تو تمہیں سب ستھے کا مارگ بتائے گا کیونکہ وہ اپنی اور سے کچھ نہ کہے گا پرانتو جو کچھ سنے گا وہ گا وہ میری مہمہ کرے گا کیونکہ وہ میری اور سے میری باتیں لے کر تمہیں بتائے گا تو یہاں پر ہم کیا دیکھتے ہیں پویتر آتما کون ہے کیا نام ہے اس کا ستھے کا آتما جی ہاں اور آج وہ ہمارے بیچ میں ہمارے مدھی میں یہ جو ایج ہے یہ جو سمیں ہے کلیسیہ میں وہ پویتر آتما کا سمیں بینتی کس کے دن پویتر آتما آئے اور تب سے لے کر کے پربیش مسیح کے آنے تک ہم اس ستھے کی آتما کی اگوائی میں چلتے ہیں بائیویل جب پڑھتے ہیں تو پویتر آتما ہمیں نئی باتیں سکھاتا ہے پرمیشور کے لوگ کے دوارہ پویتر آتما کاری کرتا ہے وچن کے دوارہ پویتر آتما کاری کرتا ہے کیا ہے ستھے کا آتما آئے گا تو تمہیں سب ستھے کا مہارد بتائے گا کیونکہ جو کچھ وہ کہے گا اپنی اور سے نہیں پرانتو جو کچھ وہ سنے گا وہ ہی کہے گا اور آنے والی باتیں تمہیں بتائے گا تو میرے پھڑیو میرے بھائی بہنوں ہمیں تیسرا جو ستھے ہے وہ نا اچھا پرویشو مسیح ہے لیکن اس کی اپستیتی پویتر آتما کے دوارہ اس کی اپستیتی ہے پرویشو مسیح جو اس کا جو اسٹیتو ہے وہ تو سورگ میں ہے لیکن اس نے پویتر آتما بھیجا ہے اور وہ ہمارے دل دماغ ویکتتو کو ویویک کو کنٹرول میں کرتا اسی لئے ایک جگہ پہ لکھاؤ آئے کہ ہم ہمیشہ پویتر آتما کے دوارہ نیانتریت رہیں اس کا پانچ ادیاء اور اٹھارہ پد میں کیا لکھا ہوا ہے کہ داکھرت سے تو مت والے مت بنو کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے لچپن ہوتا ہے خراب باتیں ہوتی پر پویتر آتما سے ارتات ستی کی آتما سے پریپون ہوتے جاؤ اور آپس میں بھجن ستوتی گان آتم گیت گایا کرو اور اپنے اپنے من میں پربو کے سامنے گاتے اور ستوتی کرتے رہو تو یہ ہم دیکھتے ہیں یہ پویتر آتما ہمارے جیونوں میں کاری کرتا ہے اور جب وہ ہمارے جیونوں میں کاری کرتا ہے تو obvious ہے بلکل سادھارن سی بات ہے پویتر آتما کا کفل بھی آئے گا اور یہ اپنے آپ سے نہیں آئے گا جب ستھے کا آتما پویتر آتما میرے دل میرے دماغ میرے ویکتتو میرے پورے بیئن کو پورے ویکتتو کو جب وہ اپنے نیانترن میں لیتا پویتر آتما میرے ویچاروں کو میری کلپناوں کو اپنے نیانترن میں لیتا ہے تو میرے جیون سے ستھے کی باتیں ہی نکلیں گی اور ان میں سے ایک ستھے کی بات یہ ہے کہ پویتر آتما کا فل میرے اور آپ کے جیون سے نکلے گا ٹھیک ہے تو یہ تین چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ستھے کے بارے پرویش مسی جو مارگ ستھے اور جیون دوسرا بائیبل جو پرمیش کا وچن ہے ستھے وچن ہے اس کو ہم گرہن کرے تیسرا پویتر آتما جو ستھے کا آتما ہے ہم اس کے انسار چلیں اس کے کنٹرول کے انسار چلیں پویتر آتما کے نینترن میں چلیں ٹھیک ہے اور یہ سب باتیں آپ کو اور مجھ چلتے جائیں ستھے میں ہم چلتے جائیں اور جیسے لکھا ہوا ہے میں آپ کے لئے پڑھوں گا پائے جاتا ہے کہاں پر پائے جاتا ہے دیکھ لیتے یہاں پر ہاں تیسرا یوہن اور اس کا چار ادھی یہاں پر جو لکھ رہا ہے لیکھا وہ کیا بول رہا ہے مجھے اس سے بڑھ کر اور کوئی آنند نہیں کی میں سنوں کی میرے بچے میرے چیلے ستھے پر چلتے ہیں ہاں اب پرشن یہ ہے میں آپ کے سامنے یہ پرشن رکھنا مانگتا ہوں کیا آپ ستھے پر چلتے ہیں دیکھیں یاد آپ کو شروعات میں آرم میں اس ڈیووشن کے آرم میں نے کہا تھا بھجن سہیتہ 86 11 میں کہ پربو تم مجھے ستھے کا مار دکھا ٹھیک ہے جی اس نے دکھایا پرمیشور وصی کے دوارہ پرمیشور کے وچن کے دوارہ پرمیشور آتما کے دوارہ اب آپ کا اور میرا یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس ستھے کو فالو کریں اس کے انوسار چلیں پرمیشور مسی کو اپنے جیون میں گرہن کریں اس کی پربوطہ ہمارے جیون میں ہو پرمیشور کا وچن جو ستھے ہے اس کو ہم پڑھیں منن کریں اور اس کو اپنے جیون میں ڈھالیں اور تیسرا یہ ہے کہ ہم پویتر آتما کی کنٹرول میں اس کے جیون بتائیں تب ہی ہم کہہ سکتے کہ میں ستھے پر چل رہی ہوں ستھے پر چل رہا ہوں تو آج آپ کے لئے اور میرے جیون کا آدھار کیا ہے کہ میں اور آپ ستھے پر چلتے رہیں اور یہ بات ہم دوسروں کو بتائیں یہ ہم دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں تو آئیے میں اپنے جیون کے آدھار کو سمجھ کر پر بیش مسی کے بارے میں دوسروں کو بتائیں بائبل وچن کو دوسروں کو بتائیں پویتر آتما کے بارے میں دوسروں کو بتائیں اور اپنے جیون میں بھی اننوبھاو کرتے رہیں پر میشوار ہماری اس میں اگوائی کریں